2019 کی پورٹریٹ آف ای لیڈی آن فائر یہ دو یوتیوں کے بیچ پلتی ایسی سکومل پریم کہانی ہے جس نے اٹھاروی شتابدی کی سنکین مانسکتہ والے ماحول کو جیسے چونکہ سا دیا تھا یہ فلم ایک گریک لوگ کتھا کو ایک الگ نظریے سے بھی ویاکھائیت کرواتی ہے امر گریک کتھا میں اورفیس اور یوریڈیسی کی جدائی کی کہانی ایک سندر سا سنکیت کرتی ہے جب سامپ کے کاٹنے سے مرد یوریڈیسی کو واپس لانے کے لیے اورفیس مرتاتماؤں کے پاتا لوگ میں پرتن پوروک پرویش پا جاتا ہے اس کے درد بھرے گیت سنگیت سے منتر مکد ہو کر دیوتا اسے سہش پرویش کی انمتی تو دے ڈالتے ہیں مگر مرت یوریڈیسی کو لے کر لوٹ پانا اتنا آسان نہیں تھا دیوتا کی شرط یہ تھی کہ جیسے ہی وہ مرت لوگ چھوڑے گا اسے پیچھے مڑ کر دیکھنا ورجت ہوگا اگر اس نے پیچھے مڑ کر یوریڈیسی کو دیکھا تو پھر وہ اسے کبھی نہیں پاسکے گا ہمیشہ کے لیے کھو دے گا سشرت ہی سہی اپنی پریہ کو پالینے کی امانگ سے بھرا اورفیس مرت لوگ کے انتیم پائیدان تک پہنچ کر اپنے من کے سنشے کے کارن یا پھر یوریڈیسی کے قدموں کی آہٹ نہ سن پانے سے مڑ کر دیکھتے ہوئے وہ یہ سنشت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے یوریڈیسی چلی آ تو رہی ہے نا اس طرح شرط ہار کر اپنی پرم پریہ یوریڈیسی کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار بیٹھتا ہے ایلیویس اور مریانا آپس میں چرچہ کرتے ہیں کیوں اورفیس پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے جبکہ وہ اس حقیقت سے بخو بھی واقف تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی اس کی پریہ یوریڈیسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ جائے گی مریانا اس پرشنے کا اتر دیتی ہوئی کہتی ہے اس کی ایک ماتر غلطی تھی اس کی بے پناہ محبت اپنی پریہ کو پا کر دل میں اٹھتے پریم کے جوار کو وہ سنبھال ہی نہیں پایا اس کی جھلک پانے کا لالچ ہی اس کی غلطی بن گیا ایلیویس بھی اپنا وچار رکھتی ہے وہ شاید یوریڈیسی ہی تھی جس نے اورفیس کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے ویوشت سا کر دیا تھا اس کے اندر کی آواز نے جیسے اورفیس کی دل کو پکارا تھا پیچھے مڑو کالانتر میں جب ایلیویس اور مریانا ایک دوجہ کی سمرتیوں کی سنجیونی سنجونے کے ادیشت سے پرس پر ایک دوسرے کا پورٹریٹ بنا کر رکھنا چاہتی ہیں ایلیویس کے آگرہ پر مریانا اس کا اور اپنا منی پورٹریٹ بناتی ہے پینٹنگ گیلری کے انتیم درشے میں ایک وزیٹر مریانا کی بنائی ہوئی پینٹنگ پر ٹپنی کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں یہ دونوں شاید ایک دوسرے کو گوڈ بائی کہہ رہی ہیں مریانا کو جو پتا چلتا ہے کہ اسی آرٹ گیلری میں ایلیویس کی پینٹنگ بھی ہے تو وہ اسے دیکھنے کیلئے بھاگتی ہے اس پینٹنگ میں اپنی بچی کے ساتھ کھڑی ایلیویس اس کے ہاتھ میں ایک کتاب کے پیش نمبر 28 پر ٹکیوس کی انگولی کسی فلم کی ریل کی طرح ان دونوں کے بیچ پیار کی سمرتیوں کے سخد منظر مریانا کو پھر سے دکھلا جاتے ہیں جن کے چلتے اس نے نکڑتا کہ بہت خاص کنہی لمحوں میں اس پریم کو کتاب کے اسی پنے پر سنجیونی سا سنجو لیا تھا یہ درشیوز گتھی کو بھی جیسے سلجھا کر درشکوں کے سامنے ایک سپشٹ چتر سا بنا ڈالتا ہے کہ کیوں ایلیویس نے یہ ترک دیا تھا کہ یوریڈسے کے دل کے پکار کے کارن ہی اورفیس کو پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑا تھا ایلیویس اور فیوریڈسی فلم میں بھی اپنے پریے کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے جیسے پکارتی ہے کانسرٹ ہال کا انتیم درشی بھی کافی سوہبھاوک روپ سے سندر بن پڑا ہے درشکوں کی بھیڑ سے خچا خچ بھرے ہال میں مریانا کو ایلیویس دیکھ نہیں پاتی یا پھر سکھت سیوگ بھرے خوبصورت دنوں میں مریانا کی بجائی ویولڈی کی اسی سپیشل دھن کو کانسرٹ ہال میں بچتے ہوئے سن کر بھاووں کے ساگر میں ڈھوپتے اترتی ایلیویس بیاکل سے ہو کر اسے دیکھ نہیں پاتی ہے آنسوں کے سیلاب سے بھری آنکھوں سے ورطمان کا جیسے سب کچھ اوجھل سا ہو جاتا ہے اور وہ مریانا کے ساتھ گزارے لمحوں میں کہیں دور ہو جاتی ہے ایک دوسرا طریقہ اسے سمجھنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلیویس اب مریانا کی نظروں میں آنے والے آمنترن کو دیکھ کر پگھلنا نہیں چاہتی تھی ایلیویس اورفس کے پیچھے مڑنے کی پرکریہ کو بھی اب دہرانا نہیں چاہتی تھی اور مریانا کے پریم کی تیورتہ کو کم تر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی سمبھوتہ پریم کا سمپون سمویق اس کے ذہن کی ہی کوئی اپچ تھا ایسے میں دھراتل کی سچائی اس کی زبان کچھ اور ہی کہہ رہی تھی اور یوں بھی گھر پر اس کا پتی اور اس کی بچی اس کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے یوریڈسی اور اورفیس کی طرح وہ دونوں بھی کبھی مل نہیں سکتی تھی شاید انہیں ان کے پریم کو امر بنانے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری بھی ہو چلا تھا موسیقی